اسلام علیکم گائز کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے میں محمد نان مگر اور دوبارہ سپورٹس لاوہ چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پچھلی ویڈیو کے حوالے سے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو بہت پسند کیا اور بہت سے کمنٹس کیے جس کا میں بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بھی آپ لوگ اسی طرح یہ مجھے اپریشیٹ کرتے رہیں گے جائے جائے اور اس کے ساتھ ہی ڈسٹرک سپورٹس آفیس یا جمنیزیم کا بھی ہمیں ویڈیو کرائے جائے تو آج کے ویلوگ میں انشاءاللہ آپ کو ڈسٹرک سپورٹس آفیس اور اسی کے ساتھ کرکر گراؤنڈ کا انشاءاللہ ویڈیو کرائیں گے میرے ساتھ رہے گا چلیں پھر آج ویلوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹھیک ہم ڈسٹرک سپورٹس آفیس میں ڈسٹرک سپورٹس کامپلیکس میں یہاں پر موجود ہیں یہاں میں انشاءاللہ انڈورز گیمز کے حوالے سے بھی آپ کو گائیڈ کریں گے بیکشارٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں بیلڈنگ یہ ہے جمنیزیم مولتان اور انشاءاللہ اس کا بھی آپ لوگوں کو ویزٹ کروائیں گے اور اس کے اندر جتنے بھی گیمز اور انڈورز جو جتنے بھی گیمز ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو ڈے بے ڈے گائیڈ کرتے رہیں گے آپ نے اپنے بھیوز دیں کہ سبا سبا گیم کرنے کے حوالے سے کتنا فائدے ہیں سبا سبا اٹھ کے ایکسسائز کرنے ہی چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے اس کے بینیفٹس کیا بتائیں گے آپ سبا سبا ایکسسائز کرنے کے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ہوتے ہیں خالی بیٹنا بڈی فیٹ بلکل کم ہوتا ہے ریڈیوز ہوتا ہے اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ بزن بھی کم ہوتا ہے آپ کا اور باقی آپ ایکٹیو رہتے ہیں اس میں بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہو اور فریش ائر میں اس کے بعد رننگ کریں یہ ہے کہ آپ کا بہت زیادہ ہی سٹمنا بھی سٹ رہتا ہے سپرینٹ کریں باقی گیمنگ بہت سٹ رہتی ہے اللہ کا شکر ہے اچھا آپ کب سے گیم کر رہے ہیں ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں نا آپ مجھے تقریباً ایک سال ہو کے ریگولر ایک سال سے ریگولر کھیلتا ہوں اچھا اس کے بعد آپ کے کمپیٹیشن ویرے بھی کھیلتے ہیں اس کے ملتان ڈیویجن کے طرح آپ مجھے تھوڑا سا حوالہ دیں آپ کس نے اس گیم میں ان ہوئے تھے کس نے آپ کو گائیڈ کیا تھا یہ تھوڑا سا مجھے گائیڈ کر دیجئے گا تاکہ جو ہمارے ویوز دیکھ رہے ہیں اس وقت تو وہ آپ لوگ کے دیکھے آئے جو آپ کو نوٹ کریں تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو اس گیم کا حصہ بنائیں پہلے تو بس میں ایک ہلکا پول کا کھیلتا تھا کلب میں اس کے بعد یہاں پہ ملتان میں نے سٹارٹنگ کی ایک سال ہو گئے ریگولر اس کے بعد پھر میں ملتان ڈیویجن کھیلنے گیا اس میں ہم پوزیشن لے گا رہے ہیں اس کے بعد اب میں نیشنلز کے لیے سلیکٹ ہوں لہور ٹرائلز میں زبردست اب میں نیشنلز کی تیاری کے لیے آج کل صبح صبح آئی رہا ہوں بہت زبردست دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ سے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سپورٹس نہیں ہو رہی تو یہ آپ کے سامنے کچھ اگزیمبلز میں نے آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو گائیڈ ہوتے لگے کہ یہ لوگ جو صبح صبح اٹھ کے آتے ہیں اصل میں چیمپئن یہی لوگ بنتے ہیں جو سوئے ہوتے ہیں بستر میں لیٹے ہوتے ہیں یا بستر کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں ان کے لیے اس وقت صرف باتیں کرنا ہی ان کے لیے سٹم سوٹے بل ہوتے ہیں موسیقی جی ہم کرکر گراؤنڈ میں اس وقت انٹر ہو چکے ہیں اور یہ کچھ کورس لگیوں میں یہاں پر اور یہ ماشاءاللہ سے بڑا زبردست بھی یہاں پر نظر آ رہا ہے کچھ لوگ یہاں پر آئے ہیں صبح صبح کی کچھ پیکٹس کرنے کے لیے جن کو بہت زیادہ لگا ہوئے ہیں اور جو سپورٹ کے ساتھ بہت زیادہ ٹیچی ہیں موسیقی 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 جے ماشاءاللہ سے دیکھیں تو یہ کرکٹ کا بڑا زبردست پر صلیر بنا ہوگے ہی کرکٹ گراوڈڈ کی رائزKit تک ہے بلکل یہ دیکھیں ہمارے بلکل سامنے موجود ہے تو یہ اس کی خوبصورتی ماشاءاللہ سے اس کی بناوٹ اور اور یہ جتنے بھی ماشاءاللہ سے ہمارے شام کے ٹائم جو پکٹٹر یہاں پر آتے ہیں کچھ صبح کے ٹائم بھی آتے ہیں جو کہ ابھی آپ نے دیکھیں یہاں پر موجود ہوتا ہے یہ ہے جناب ہمارا تاریخ کلپ کے نام سے ہے کرکٹ کلپ یہ ان کا نیٹ لگا ہوگا ہے بڑا زبردست میں آپ کو دیکھاتا چلوں یہ دیکھیں یہ سامنے ڈیویڈل سپورٹس آفیس آگئے اور یہ سامنے ڈیسٹک سپورٹس آفیس ہے یہ ساتھ ہی آپ کا ای لائبریری بنی ہوئی ہے جس کو ہم بہت دن ذکری ہے ای لائبریری کے نام سے اس وقت جانتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی یہ ہمارا پپیلین آگیا تو آئی ہاپ سو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور مجھومیز ہے کہ آپ لوگ سپورٹ کے حوالے سے انٹرسٹڈ بھی ہوں گے تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں سپورٹس کے حوالے سے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس ایریے کا ضرور وزٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ آنے والے وقتوں میں کن کن سپورٹس میں کن کن فیزت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کو کم از کم ویسی نہیں تو اگر کوئی اس سکول کے حوالے سے کالج کے حوالے سے یا ادھر ایریاس کے حوالے سے اگر آپ اس ایریے کو وزٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو لازمی آپ بچوں کو آنے والی نسل ہے نیا سٹف ہے اس کو وزٹ کرویں اس ایریے کا تاکہ ان کو نئی ان چیزوں کے حوالے سے پتہ ہو سپورٹس کے حوالے جتنے بھی ہم لوگ موبائل کے ساتھ ٹچ ہو چکے ہیں یا ٹکنالوجی میں ہم لوگ جا چکے ہیں تو میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کے ذریعے موٹیویٹ بھی ہوں اور اس ایریے کا وزٹ بھی کریں جتنے بھی یہاں پر آپ لوگوں کو فسیلٹس دی گئی ہے انڈورز گیم کی حوالے سے آوڈور گیمز کے حوالے سے آپ اس کو ویر کریں آئی ہاپ تو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا تاکہ آپ نہیں تو کسی اور کے پاس آپ کے ذریعے سے یہ انفارمیشن پہنچ جائے اور اس کا کوئی فائدہ ہو سکے اپنے ہوسٹ محمد ادنان مغل کو اجازت دیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ